ہیلو گائز بسکٹ کیک چوکلیٹ کیک اوریو میدہ سو جی یہ سب کیکس تو آپ نے کھائے ہوں گے پر کیا آپ نے دالوں سے بنی کیک کھائے ہیں اگر نہیں کھائے ہیں تو پلیز 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 ویڈیو کو انڈ تک دیکھنا چینل کو سبسکرائب کرنا لائک اور شیئر جرور کرنا اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو فرنڈس یہ جو کیک آپ دیکھ رہے ہو یہ دالوں سے بنایا ہے اور یہ اڈلی جو آپ دیکھ رہے ہو یہ بھی دالوں سے ہی بنی ہے اور اس کے ساتھ ہی میں نے مونگلیٹ بنایا ہے یہ بھی ملٹی گرین مونگلیٹ ہے یہ بھی دالوں سے ہی بنایا ہے تو جو آج میں یہ ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کرنے جارہی ہوں میں سب کو مدے نجر رکھتے ہوئے مڑوں سے لے کے بوڑوں تک کو سب کو نجر رکھتے ہوئی یہ میں نے ایک ویڈیو تیار کیا ہے تو اس کیلئے سب سے پہلے میں نے لی ہے چانہ دال ایک کٹوری ایک کٹوری لی ہے ثابت مو دال اور ایک کٹوری لی ہے دھولی مو دال اور آدھی کٹوری لی ہے اڑھ کی دال تو ان سب دالوں کو اچھے سے تین چار پانی میں واش کر لینا ہے اور تین چار میں نے اس میں ریڈ چلیز ڈال دی ہے اور اس کو اوبر نائٹ سوپ کر لینا ہے تو آٹھ دس گھنٹے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دالیں اچھے سے کھول گئی ہیں فردر ان کو اچھے تین چار پانی میں واش کرنے کے بعد گرائنڈر میں ڈال کر ان کو اچھے سے گرائنڈ کر لینا ہے ایک فلوئنگ کنسسٹینسی والا پیسٹ تیار کر لینا ہے بیٹر تو اس کے بعد اس میں میں نے ایڈ کیے ہیں پروزر مٹر ایک کٹوری اور فائنلی چوبڈ آنین ایڈ کیے ہیں اور ساتھ میں میں نے پتہ گھو بھی ایڈ کیے ہیں سبجی آپ اپنے ٹیسٹ کے کوڈنگ ڈال سکتے ہیں فرنڈز آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ چیزیں کتنی ہیلڈی ہونے والی ہیں یہ چیزیں یہ ریسپیز ان مدرس کے لیے بھی بہت بینیفیشل ہے جو کہتے ہیں کہ ان کے بچے دالیں سبجیاں نہیں کھاتے اس ریسپیز میں دالیں بھی ہے اور سبجیاں بھی ہیں پلس اگر یہ ریسپیز کوئی ویٹ لوز کے لیے بھی اگر بنانا چاہتا ہے تو آپ اس طرح سے بنا کر بھی کھا سکتے ہیں اور نمک اور ہیلڈی میں نے ٹیسٹ کے کوڈنگ ڈال دی ہے اور ایک پیکٹ میں نے اینو کا ڈال دیا بس اس کے بعد میں نے پین میں اچھے سے اوئل لگا لی ہے آپ دیسی گھی بھی لگا سکتے ہو دیسی گھی بھی میں اس میں لگاؤں گی اس میں بعد میں ایڈ کروں گی اور بیٹر کو اچھے سے پھیلا لینا ہے اس کے اندر پین کے اندر اور اس کے اوپر میں نے اس کے بعد اگر آپ کے بات دھنیا ہے تو دھنیا سپریڈ کر سکتے ہیں میرے پاس بیٹوٹ تھی بیٹوٹ میں نے کرش کر کے اوپر سے لگا لی ہے تو اس کو بعد اس میں اس کو ڈھک کے دو تین منٹ کے لیے پکا لینا ایک سائٹ سے اتنے میں کیا ہوتا ہے کہ میں ایک مولڈ لے لیتی ہوں اس کو اچھے سے گریز کر لینا ہے اور اس میں بھی یہ جو بیٹر آپ نے بنایا ہے دو یا دھائی جتنا بھی آپ کے پاس اس کے حساب سے دیکھ لینا مولڈ کے حساب سے میرے میں دھائی لیڈر آئے ہے اس کے اندر وہ اس کو ایورنلی سپریڈ کر لینا اور اوپر سے بیٹ روٹ سپرنکل کر لینا ہے تو دیکھو کیک کی تیاری ہو گی ہے تو اس کیک کو ہم نے بیس منٹ سیٹی نکال دینی ہے ککر میں پکانا ہے پانی نیچے ڈال کے سٹیم کرنا ہے بیس منٹ کے لیے تو سیم چیز میں ایڈلی سٹینڈ کے ساتھ کر رہے ہوں اچھے سے گریز کر لیا ہے تو ہاف ہاف لیڈر اس میں ڈال کے اس کو اچھے سے ایورنلی سپریڈ کر لینا ہے اور اس کے اوپر بھی بیٹ روٹ لگا لینا ہے اگر آپ بیٹ روٹ کھانا پسند نہیں کرتے تو سکپ کر سکتے ہیں آپ ہر ادھنیا بھی اس کے اوپر لگا سکتے ہیں تو فرنڈز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک ہی طریقے کا بیٹر بنایا ہے اس سے چار پانچی جو آپ آرام سے بنا سکتے ہیں آپ موگلیٹ جو ہوتے ہیں نا حرام لڈوو بھی اس سے آپ بنا سکتے ہیں تو دیکھئے تین منٹ کے بعد ہمارا موگلیٹ ایک سائٹ سے اچھے سے سیکھ چکا ہے تو اس کو پلٹ لینا ہے یہ تھوڑا سا ہیوی ہوتا ہے دھیان سے پلٹنا تو بس آگے بھی اس کو تین چار منٹ کے لیے پھر سے پکا لینا ہے اور تو فرنڈز اس کے بیچ میں کیا کرنا ہے ہلکا سا کٹ لگا لینا ہے کروس بولتے ہیں جس کو وہ کر لینا ہے یہ اس لیے ہے تاکہ یہ بیچ سے کچھا نہ رہ جائے اور آپ اس کے اندر دیسی گی فیل کر سکتے ہیں اور یہ بہت ہی اچھا اس سے بہت ہی اچھا ٹیسٹ آتا ہے پلس دیسی گی بھی ہمارے لیے اچھا ہوتا ہے تو ایدھر دیکھئے بیس منٹ کے بعد ہمارا کیک ریڈی ہو گیا ہے تو دیکھئے آپ گیس نہیں کر پاؤ گے کہ یہ یہ دالوں سے بنا کیک ہے تھوڑی سی میں نے جلد باجی کر دی اس کو نکالنے میں گرم گرم ہی نکال دی ہے میں نے آپ اس کو پانچ دس منٹ کے لیے ریسٹ دے سکتے ہیں اس کے بعد نکالنا تو دیکھئے کتنا یمی لگ رہا ہے دیکھنے میں بچے تو دیکھ دیکھے اوشل رہے تھے کہ یہ آج کس چیز کا کیک بن گیا ہے ماما نے کس چیز کا کیک بنا دیا ہے تو آپ اس کو ہری چٹنی کے ساتھ گارنش کر لیجئے اور بس کٹ کر کے ہیپی بارڈے ٹو یو کر کے بچوں کو کھلا دیجئے تو فرینڈز پتا کیا ہے یہ آپ مائنیز کے ساتھ سوز کے ساتھ بھی کھانا پسند کرتے ہیں میرے بچے تو سوز کے ساتھ کھانا پسند کر رہے تھے اس کو تو فرینڈز آپ کا چلہ ہمارا چلہ مونگلیٹ بھی ریڈی ہے تو دیکھئے ہری چٹنی کے ساتھ میں نے اس کو بھی آگے سرو کر لیا ہے تو جیسے ہی مونگلیٹ ہو گئے ہمارا اور ادھر دیکھئے ہماری بیس منٹ کے بعد اڈلی بھی ریڈی ہو گئی ہے فرینڈز اگر آپ کو سچی میں میرا ویڈیو پسند آئے تو پلیز چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا اور اوکے جی بائے بائے ٹیک کیئر